کیا آپ روہ تانگ کی یاترہ روپوے یعنی کیبل کار سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مہتوپرن ہونے والا ہے ویڈیو لازت تک ضرور دیکھئے گا اور لائک بھی ابھی کیجئے گا کیونکہ میں ایسی ایسی باتیں بتانے والا ہوں کہ آپ اس میں بھاؤنا مہنک ہو جائیں لائک ضرور کیجئے گا تو اس میں سامل ہوگا کہ یہ روہ تانگ روپوے کب تک بن کر تیار ہو جائے گا اور پیار ہونے کے بعد منالی سے روہ تانگ کا کتنا ٹائمنگ ہوگا کتنے چرنوں میں بنے گا کتنے کلومیٹر بنے گا روہ تانگ روپوے کیوں بنائے جا رہا ہے کیا آڑچن ہے سبھی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بڑی خوش خبری ہے کہ روہ تانگ روپوے کا کام جلدی ہی شروع ہونے والا ہے قریب چار سو پچاس کروڑ کی لاغت سے بننے والے اس روپوے کا نیرمان کرنے والی کمپنی اپنی ساری فورمیلٹیز کو پورا کر لیا ہے ایسے میں لمحے سمیں سے یہ لٹکا کریے اب شگر شروع ہونے جا رہا ہے حالانکہ روپوے کا کلو گاٹی کے کچھ گرامینو دورہ ویرود کیا گیا تھا ان کا ویرود بھی جائز تھا ان کا روزگار ٹیکسی بغیرہ ہے وہ اس سے پرباویت ہوگا تو سرکار نے اپنی اسپسٹ اسپسٹ کر دی ہے کہ روپوے کا نیرمان ہوگا حالانکہ سرکار کی روٹنگ درے کے لیے ہیلی ٹیکسی کی بھی یوجنا انتیم چرن پر پہنچ چکی ہے ہیلی ٹیکسی یعنی ہیلیکوپٹر سے دو سال پہلی چلا تھا اس کو بند کر دیا گیا اب واپس اس کو چالو کرنے کا سرکار مانس بنا چکی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اپیوگی جانکاری ہے منالی میں سیلانیوں کو جہاں آنے والے سمیہ میں ہیلی ٹیکسی کی سویدہ ملنے والی ہے وہیں روٹنگ روپوے بھی سیلانی کو روٹنگ پاس پہنچنے میں اہم بھومی کا نبھانے والا ہے لمبے سمیہ سے جہاں روپوے کا کام شروع نہیں ہو پا رہا تھا وہیں سماندید کمپنی اپنی ساری فورملٹیز پوری کر کے روپوے کا کام شروع کرنے کی بات کر رہی ہے اب بارہ مہینے سیلانی روٹنگ پاس کا دیدار کر سکیں گے جہاں پہلے پریٹکوں کو چھ مہینے کے لیے روٹنگ پاس کھولا رہتا تھا وہیں اب بارہ مہینے کے لیے کھولا رہے گا یہ روپوے بن جانے کے بعد لگ بگ 9 کلومیٹر روپوے کے بننے سے جو پریٹن ہے اس کو ایک نئی اچائیاں ملے گی اور پریٹکوں کو ایک اچھی سویدہ بھی ملے گی منالی کے پریٹن سیزن کے انترگت آپ نے یہ دی یاترہ کی ہے تو آپ کو گیات ہوگا کہ 15 اور 16 گھنٹے لگاتار کشت دائی یاترہ سے روٹنگ پہنچنا ہوتا ہے لیکن اب یہ کشت مٹنے والا ہے روٹنگ روپوے کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے اور نیرمان کے پسیات کیول اور کیول 26 منٹ کے اندر روٹنگ آپ بہت ہی جلدی پہنچ جائیں گے بینہ کشت کے اور اوپر سے آپ یہاں جیسی وادیوں کا درسن میں کر رہا ہوں آپ بھی اسی پرکار دیدار روٹنگ پاس کا کر سکیں گے اور وہ بھی بینہ کشت کے یادی آپ نے یاترہ کی ہے روٹنگ کی تو آپ نے کس پرکار دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھئے گا اس روپوے کی خاص بات یہ ہے کہ پریٹک سردیوں میں بھی روٹنگ پہنچ کر برف کے بیچ موج مستی کر سکیں گے سردیوں میں بھاری برف بھاری یعنی سنو فول کے کان روٹنگ درہا ہے یا پاس ہے وہانوں اور پریٹکوں کی آوے جائے کے لیے بلکل بند کر دیا جاتا ہے ایسے میں روپوے ہی ایک احساسادن ہے جس کے دوارا پریٹک روٹنگ پاس بحال ہونے سے پہلے ہی برف کے دیدار کر سکیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس جو پچھلا سال تھا پاندرہ نومبر کو روٹنگ پاس بند ہوا تھا اور ایک جون کو روٹنگ پاس کھلا تھا تب یعنی چھ مینے سے زیادہ چھ سات مینے یہ اتنا زیادہ سنو فول ہونے کی وجہ سے بند رہا تھا اس روپوے پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے دو کمپنیاں ہیں ایک تو ٹاٹا کمپنی اور دوسری ہے ہیمالیا اس کی کمپنی یہ سبھی عوپ چارکتائیں پوری کرن لی گئی ہیں اور یہ تین چرونوں میں ہوگا پہلا چرون ہوگا کوٹھی سے گلابہ منالی کے پاس یہ گلیج ہے کوٹھی وہاں سے گلابہ بنے گا اور گلابہ سے مڈی تک مڈے گا اور مڈی سے روٹنگ یہ روپوے جھڑ جائے گا اور کل یہ نو کلومیٹر کا ہونے والا ہے اور اس میں چار سو پچاس کروڑ روپے کا کھرچہ آئے گا اور اس کا نرمان سمیت تین سال میں پورن ہونے کی سمباؤنہ ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو یہ دی جرہ سی اپیوگی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیر جرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اسی پرکار کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے جرور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے جہیں